ڈاکیش ٹکیت صاحب آپ سے ہی شروعات کرتے ہوئے چونکہ کسانوں کے مدنظر بڑے بڑے اعلان دس بڑے اعلان آج وطن منطری کی اور سے کیے گئے ہیں خاص طور سے ایم ایس پی کا پیسہ سیدھے آپ کسانوں کے کھاتے میں جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے یہ جو بجٹ ہے وہ ہریالی لے کر آئے ہیں یا آپ کے مدنظر لگ رہا ہے کہ نہیں سوخا پڑ گیا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل انڈیا جو کیمپین ہے یہ بہت سال سے سن رہے ہیں ہم کہ کسان کے کھاتے میں سدھا پیسہ آ جائے گا بھئی کسان کے کھاتے میں تو سدھا ہے یار آپ پیسہ گنے کا بھی دعا دو جو دوسری فصل ہے ان کا بھی دعا دو ڈیجیٹل انڈیا کیمپین سے جوڑ دو ادھر فصل کی تلائی ہو دور اس کے اکاؤنٹوں میں چل جائے میں نے کس نے کر آئے اس کو کہاں بجٹ میں بار بار کہنے کی ضرورت ہے اور بجٹ میں یہ کہنا کہ وشال خرید کی جائے گی بھئی پچھلے سال کتنا کر آئے انہوں نے اب کتنا کرے گی دوسرا یہ ہے کہ جب تک ایم ایس پی گارنٹی قانون دیس میں نہیں آئے گا سستے میں کسانوں کی فصلوں کی خرید ہوگی ویہاپاری اس کو خرید دے گا اور باجار ایم ایس پی پہ اس کو بیچنے کا کام کرے گا تو جو ایم ایس پی ہیں جو بھارت سرکار کہتی ہے کہ ہم نے اتنی کی خرید کی وہ پوری کسان سے خرید نہیں ہوتی سستے میں کسان سے خرید کرتے ہیں اور ایم ایس پی پہ بھارت سرکار کو بیچنے کا کام کرتے ہیں اس کی جانچ ہو جائے ایک بار لیکن اسی کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے اعلان بھی کلے گئے ہیں آپ خاص طور سے گنہ کسانوں کا مددہ اٹھا رہے ہیں میں سیدھے گورب بھاڑیا جی کا رکھ کرتے ہوئے میں لٹوں گی آپ کے پاس لیکن یہاں پر دو لاکھ سیتیس ازار کروڑ کا جو اعلان کیا گیا ہے ایم ایس پی کو لے کر خاص طور سے کیا وہ لوگ لبھابن نہیں ہے اس پر آپ کی ٹپڑی میں لوں گی ٹکیت صاحب لیکن اس کی پہلے گورب بھاڑیا جی سیدھے میں آپ کے پاس آتے ہوئے چونکہ بار بار وہ گنہ کسانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ مہتوپن ہے دیکھیں چودہ دنوں کی بھیتر گنہ کسانوں کو ان کا بھکتان کر دیا جائے یہ باتیں بار بار کہی جاتی ہیں ایکٹس کے لیے بنایا گیا ہے لیکن ہوتا ایسا ہے نہیں گیارہ گیارہ مہینے سے اگر گنہ کسانوں کا بکایا رہے گا تو آپ سے سوال پلٹ کر پوچھا جائے گا یہ بائدے تو بہت کر دیے جاتے ہیں لیکن پورا انہیں کیوں نہیں کیا جاتا ہے کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس گورب بھاڑیا جی چطرہ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ دکھاتا ہے کیسے ایک دوردرشی سوچ ہے پردان منتری جی کا ماردرشن ہے اور ویت منتری جی اس کو پورا کر رہی ہیں اور سر سماویشی سب کا جیون بہتر بنانے والا یہ بجٹ ہے لیکن آپ کی چرچہ کسانوں کے مدے پہ ہے داکیش ٹکیت جی کو میں سن رہا تھا انہوں نے کہا ڈیجیٹل انڈیا وہ کب سے سن رہے ہیں راکھیل جی آپ ڈیجیٹل انڈیا کیول سن نہیں رہے ہیں جو ڈیڑھ لات کروڑ روپیہ کسان کے ایک آکاؤنٹ میں سیدھا جاتا ہے نا پردان منتری کسان سممان ندھی میں جس کی آپ کو بارہ کشتےوں سے زیادہ مل چکی ہیں وہ اسی کے مادیم سے جاتا ہے اور دوسری بات جو چطرہ جی آپ نے کہا کہ دو لاکھ سیتیس ہزار کروڑ روپے یہ ایم ایس پی پہ لیا جائے گا اس کا ایک بجٹ کیا گیا ہے تو یہ لبانے کے لیے ہے نہیں چطرہ جی یہی تو مان کسانوں کی رہی کی ایم ایس پی پہ زیادہ سے زیادہ خرید کری جائے اور یہاں راکیش ٹکیت جی بیٹھے ہیں وہ خود بھی بانیں گے جب بجٹ بڑے گا تب ہی تو خرید پڑے گی جیسے پسلے ورش ریکارڈ اتپادن ہوا اور ریکارڈ خرید ہوئی اگر آپ کا بجٹ نہیں ہوگا تو آپ کسانوں سے خریدیں گے کیسے آنا ایم ایس پی پہ تیسری بات جو بڑی محتپون ہے میں بتا دوں اور پردان منتری کسان سممان نے دی جو پچھلی بار کا بجٹ تھا اس سے بڑھا کے اٹھ سٹھ ہزار کروڑ روپے تین ہزار کروڑ بڑھا دیا گیا ہے جو یوریا خاد ملتا ہے کسانوں کو اس میں بڑھوٹری ہوئی ہے قریب اکیس ہزار دو سو ارتس کروڑ کی مطلب دگنا ہو گیا ہے یہ کوئی چھوٹی بڑھوٹری نہیں ہے ہماری جو اگریکلچر گروت ریک کرشی کی دکاز در ہے یہ بڑھ کے اب تین دشمبلر نو پرتشت ہو گئی ہے یہ بھی ایک اچھا سنکیت ہے کہ آگے بھی بڑھے گی اور اسی طرح سے میں اتنا ہی کہوں گا یہ وہ کسان ہے نریندر موڈی جی کی یہ گنہ کسانوں کے بھکایا کی بات کر رہے تھے میں عمد کر رہا ہوں جب ہماری سرکار اتر پردیش میں آئی ناچترہ جی گیارہ ہزار کروڑ روپے بھکایا سفا کی سرکار چھوڑ کے گئی تھی وہ بھی بکتان کیا اور پانچ ورشوں میں ریکارڈ ڈیڑھ لاک کروڑ بکتان کیا ہے ڈیڑھ لاک کروڑ گنہ کسانوں کا تو ہم آگے بھی سنچت کریں گے کہ ہمارے کسان کا سوابیمان ہمیشہ اوپر رہے کیونکہ وہ دیش کی آنبان شان ہے دنیوان